کیسے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کے اسواب پیدا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا وہ کسی کھلی جگہ سے جا رہا تھا تو اس نے آسمان پر بادل دیکھ لیے تو بادل جب زور سے گرشتے ہیں تو اس کی بہت آوازیں آتی ہیں اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ جاؤ فلان شخص کے کھیت کو سہراب کر دو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کون شخص ہے اور بادل کیا ایسے کسی کا حکم سمتے ہیں یہ سچا واقعہ صحیح عدیث ہے اس نے کہا آج تو میں پیچھا کروں گا میں دیکھوں گا یہ بادل کہاں جاتا ہے وہ نکلا چپ نکلا بادل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اس نے دیکھا بادل برس گئے بارش ہوتی ہے نا تو بارش جب عام زمین پر ہوتی ہے تو کچھ پانی زمین میں جزب بجاتا ہے بارش زیادہ ہو تو ندین آلوں سے بہہ نکلتا ہے وہاں بھی کچھ پانی جو ہے وہ نالے میں کٹھا ہوا نالا ایک طرف کو چل پڑا اس نے کہا میں اس پانی کے پیچھے جاؤں گا میں دیکھوں گا وہ جو بادلوں سے آواز آئی تھی اس آواز کی حقیقت کیا ہے نالا چلتے چلتے ایک باغ میں داخل ہو گیا وہ شخص بھی پیچھے پیچھے باغ میں چلا گیا وہاں ایک شخص کھڑا تھا اس نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا یہ نام ہے تو اس کو اندر سے کتنی ایکسائیٹمنٹ ہوئی ہوگی دل زور زور سے دھڑکا ہوگا اور کس طرح سے برین کو بلڈ کی سپلائی میں اضافہ ہوا ہوگا بات تو پتا چل گئی ہے تو یہ وہی شخص کیونکہ اسی کا نام بادلوں سے میں نے سنا تھا ایکنہ ابھی اگلی بات باقی تھی کہ تم کیا کرتے ہو گئی تمہارے لیے پانی کا ایسا انتظام بغیر کسی قسم کی تدبیر اختیار کیے اس نے کہا تم کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو حکم دیا گیا کہ تمہارے باغ تک پانی پہنچائے اور وہ ڈائریکلی آ کے برسا بھی نہیں ہے اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں کہ اپنے باغ سے جو فصل مجھے ملتی ہے یعنی جو پھل اتاراتا ہوں اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں ایک حصہ میں باغ پر لگا دیتا ہوں ایک حصہ میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برین بہت امدہ طریقے سے ورک کرتا تو اسے سمجھ آ گئی تھی مل کے بارے میں انسان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پورے مال پر ہمارا حق نہیں حق اس کا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرج کرتے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کیا تدویر اختیار کی تھی جس کی وجہ سے عام حالات سے ہٹ کر اس کے لیے انتظام کیا گیا کیا اس نے وابڑا والوں کا کوئی بل پے کیا تھا اس نے کوئی رشوت نہیں رکھی تھی یہی طریقے لوگ اختیار کرتے ہیں بجلی اپنے تک لے آئے ٹیوب میں لگا لیا پانی نکال لیا اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا بہت بڑی تدویر ہے تیسرا حصہ اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور ہر بار دیتا تھا ہمارے یہاں ہر بچی بچے کو سمجھائے جاتا ہے بچا لو قومی بچت سکیم ہے یہ فلان سیونگ سکیم ہے بچاؤ گے تو کچھ کرو گے تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے جتنا اس نے کھایا کھا کے ختم کر دیا تینہ تین کے پرانا کر لیا اور اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور بچا لیا رسول اللہ نے ایک دفعہ بکری زبا کی حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ بچا ہے انہوں نے کہا ایک دستی کے زبا کچھ نہیں بچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستی ہی تو نہیں بچی باقی تو سارا بچ گیا جو اللہ کی راہ میں دے دیا ٹریکٹیکلی انسان اتنی اس کی کنڈیشنگ ہو جاتی ہے اس سسائیٹی کے اندر رہتے ہوئے کہ موقع پر اسے بچانے کا ہی خیال آتا ہے خرچ کرنے کا خیال نہیں آتا ہے اور خرچ کرنے کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے پاس تو مالی اتنا نہیں ہے کہ میں دے سکتا دوں گا تو میرے لیے کیا بچے گا یہ بھی اسی قبیل کی سوچ ہے نا تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے